اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیپ سیڈی ٹی وی اور میں ہوں زبیر شارک شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کے ویئن نیور اگین خواتین کے ساتھ زیادتی اب نہیں کے تحت اکارا پولیس نے شادی شدہ خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا ملزم گرفتار آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان ننور کا اینیشیٹیو ویلینٹیرز این پولیس پروگرام کے تحر طلبہ طالبات کو مختلف شعبہ جات کی ورکنگ بارے بریفنگ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان ننور کے حکمات پر ایک اور شہید جوان کے اہلے خانہ کو ذاتی چھت فرہم پنجاب بھر سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں 89,177 ایم اجنسی کالز موصول ہوئیں 6,699 کالز پر بروقت اسپونڈ کیا گیا جبکہ 50,984 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرافک آونین کی خلاف ورزی پر 4,554 الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورچول پٹرونک افسران نے کیمروں کی مدد سے 515 مشکوک سرگرمیوں کی آپزرویشن دیں وزیراعلا پنجاب مرم نواز شریف کے وی این نیور اگین خواتین کے ساتھ زیادتی اب نہیں کے تحت اکارا پولیس نے شادی چھتا خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا ملزم کو گرفتار کر لیا اس موقع پر ڈی پیو اکارا کا کہنا تھا کہ متاثرہ خاتون کے لیے انصاف کی فرامی کو یقینی بنایا جائے گا خواتین کے ساتھ زیادتی حراسگی اور تشدد وزیراعلا پنجاب مرم نواز شریف کی ریڈ لائن ہے واقعے میں ملوث ملزمان کو قرار واقعے سزا دلوائی جائے گی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا انیشیٹیف ولنٹیرز این پولیس پروگرام کے تحت طلبہ دالبات کی مختلف شعبہ جات کی ورکنگ بارے بریفنگ ڈی اے جی اپیشن لاہور محمد فیصل کامران کی خصوصی ہدایت پر طلبہ دالبات کو لاہور کے اسٹیٹ آف دی آرٹ خدمت مرکز سپیشل انیشیٹیف پولیس اسٹیشن پولیس لائن پولیس ٹریننگ کالیج چونگ الیٹ ٹریننگ سینٹرز کے وزٹ کروائے گئے اور مختلف شعبہ جات کی ورکنگ بالے تفصیلی بریفنگ دی گئی مزید انٹرنز کو ان مراکس میں شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کے متعلق اگاہ کیا گیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان لنور کے حکمات پر ایک اور شہید جوان کے اہل خانہ کو ذاتی چھت فرہم کر دی گئی ڈیرہ غازی خان پولیس کے جوان غلام حسن شہید کے اہل خانہ کو گلبرگ ہاؤسنگ سکیم ڈیرہ غازی خانہ میں گھر خرید کر فرہم کیا گیا شہید کی اہلیہ دو بیٹیاں اور تین بیٹے ذاتی گھر میں زندگی گزاریں گے تمام ضروریات زندگی سے عراستہ گھر کی مالیت ایک کروڑ پینتس لاکھ روپے ہے شہید کانسٹیبل غلام حسن نے ایک سال قبر نو جون کو اشتہاری مجرمان سے مقابلے میں جامع شہادت نوش کیا تھا محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجبوری طور پر لاہور کا ائر قوالٹی انڈیکس کیا رہا جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجبوری طور پر لاہور کا ائر قوالٹی انڈیکس 87 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر قوالٹی انڈیکس 80 پنجاب یونیورسٹی 85 اور سیف سٹیٹیز آثورٹی میں 78 ریکارڈ کیا گیا سبح واق پر جانے والے شہری سموک سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اور کودے کو ہر گزاغ نہ لگائیں یہ سموک میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموک پھلانے والوں کی طلاف ون فائی پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیڈیز اتھارٹی سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سیڈی ٹی وی